اس میں مکمل حمایت کرتا ہوں اور اس میں اقلیتوں کے قبرستان جو گورنمنٹ نے قبضہ کر لیے گورنمنٹ نے سرکاری ڈپارٹمنٹس نے گورنمنٹ نے قبرستان میں قبضہ کیے ہوئے جی ہاں میں بتاتا ہوں سر سر ایسے اس گورنمنٹ نے نہیں لائف سٹرک اچھا پچھلی گورنمنٹ جی ہاں لائف یار ایک تو لائف سٹرک ڈپارٹمنٹ نے پشین کے قبرستان پر قبضہ کیا پھر دوبارہ قبرستان گورنمنٹ نے دیا وہ قبرستان بھی جو ابھی اس پر بھی قبضہ ہے چمن میں یہی صورتحال ہے پچھین کے اپنے تین ایم پی اے مہارام سے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں سر ان کو پتا ہے کرشنوں کے قبرستان کی میں بات کرتا ہے اور سیبی میں قبرستان ہے جس کو الارٹ کیا گیا اور اس قبرستان میں ہندو کمیونٹی بالمکس کو بھی کچھ زمین پچیس پرسنٹ یا بیس پرسنٹ دی اس قبرستان پر بھی قبضہ تنازہ ہے اور اسی طرح یہ ہماری جو ریشی سکیمیں ہیں قبضہ کی چلتا نوستن سکیمیں مسیحوں کی زمین تھی ائرپورٹ پر تھانے وہ بھی مسیحوں کی زمین تھی تمام زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے یہ سرکل روڈ پر ایک بسڈ ہے اس کی ہسٹری بھی ایسے چالیس لاکھ پر وہ سرکار نے لے لیا اور وہ سرکار میں چالیس لاکھ کیوں ہاں ایک دکان نہیں ملتی اس کے وضع میں جگہ دی جائے مسیحوں کو بھیگا رہا ہے جتنی بھی زمینیں ہیں پورے بلشتان میں اور خصوصی طور پر قبرستان کیا خاص طور پر مسئلہ ہے اس کے لیے التماس ہے گورنمنٹ سے کہ مسیحوں کے لیے اور تمام اقلیتوں کے لیے جو قبرستان کے لیے جگہ فرام کی جائے آپ اس سے متعلق اگلے سیشن میں جو ہے ایک کوئیسشن لائے تاکہ میں ان سے پورا جو ہے ریوینیو سے پورا ریکارڈ منگوا ہوں اور اس کو معاملے کو نہیں مٹا سکے کیونکہ یہ قرارڈات کا جو ہے کوئی اور موقف ہے اور آپ کی بات یقیناً یقیناً مجھے افسوس ہوا جو آپ نے بات کی سپیشلی قبرستان کے حوالے سے تو آپ مجھے وہ وہ آپ مجھے فرام کرے جو بھی آپ بتا رہے ہیں جس جس علاقے میں ہیں شکریہ